دردان تپرادھیوں عطیق احمد اور اشرف احمد کی ہتیا کے کئی سارے پہلو ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ایک سرکشہ چوک تو ہے ہی اور بہت بڑی سرکشہ چوک ہے کیونکہ اس کی سرکشہ میں بڑی سنکھیاں میں پولیس کرمی تینات تھے اس کو جاج کے لیے میڈیکل جاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا تھا اور وہی پر جو ہے پریس کے سامنے میں ٹی وی کے کیمروں کے سامنے میں پولیس کی موجودگی میں اور اسپتال میں اچھی خاصی سنکھیاں میں ہر وقت لوگ رہتے ہیں اور ایسے ستان پر ان دونوں بھائیوں کی سرے آم ہتیا ہو جاتی ہے تو نشتر روپ سے یہ ایک بہت بڑی سرکشہ چوک تو ہے ہی اور اس بات کو یوگی سرکار بھی سمجھ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے تب ہی اس نے آنن فانن میں اچھستریہ جانچ بٹھائی ہے اور سترہ پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا ہے لیکن کیونکہ اسے سرکشہ چوک بھر مال لینا بھی مجھے لگتا ہے کہ مکمل بات نہیں ہوگی اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتیق احمد اور اشرف احمد کی ہتیا میں کن لوگوں کی رچی ہوگی کون لوگ ہوں گے جو اتیق احمد اور اشرف احمد کی اس لیول پر ہتیا کر دینا چاہتے ہوں گے جس پر کی قانون کا شکنجہ اس کے اردگرد بہت بری طرح سے کس چکا تھا اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ نے بھی کہہ دیا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے مافیا کو عدالت سے پچھلے دنوں اسے بھرن کے ماملے میں عمر قید کی سزا ہو چکی تھی ابھی جو ہے امیش پال کی ہتیا کے ماملے کی سنوائی چل رہی تھی اس ماملے میں بھی نشت روپ سے اسے سزا ہونی ہی ہونی تھی اور بھی بہت سارے جو اس کے پرانے ماملے تھے ان سارے ماملوں میں بھی ان میں سے کئی ماملوں میں بھی اتیق احمد کے اردگرد بھندہ بری طرح سے کس چکا تھا تو ایک ایسے سٹیج پر آ کر جہاں پر اتیق احمد اور اشرف احمد نیائے کے شکنجے میں بری طرح سے کس چکا تھا کن لوگوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے اس کی ہتیا کرانے میں کیا ایسے لوگ ہیں راج نیتی میں یا دوسرے شیطروں میں جن کو یہ ڈر تھا کہ اتیق احمد اور اشرف احمد کہیں کوئی ایسی بات نہ اگل دے کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے پولیس کی پوچھتاچ میں پولیس کی جانچ میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جس کے کارن پھندہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے شکنجہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اتیق اور اشرف کی ہتیا کی ساجش رچی ہوگی اب یہ کون لوگ ہیں یہ ایک گہن جانچ کا وشہ ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ پچھلے چوالیس سالوں میں اتیق احمد اور اشرف احمد کو بہت سارے راج نیتک دلوں نے نیتاؤں نے اور سماج کے الگ الگ شتروں کے پروہ شالی لوگوں نے سندکشن دیا ہے اور ان کی ان دردان تپرادھیوں کے ساتھ سانٹھ گانچ رہی ہے ان دردان تپرادھیوں کے ساتھ ان کا بیجنس رہا ہے ان دردان تپرادھیوں کے ساتھ ان کا پیسے کا لیندین رہا ہے ان دردان تپرادھیوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے بہت طرح کی ساجشیں رچی ہیں ان دردان تپرادھیوں نے ہتیا سے لے کر زمین کب جانے سے لے کر اپھرند سے لے کر کئی سارے جگن یا اپراد کیے ہیں تو کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس بات میں دلچسپی تھی کہ اتیک احمد اور اشرف احمد کے اردگرد جس طریقے سے شکنجہ کش چکا ہے اس میں ان کے لئے بھی مشکلیں کھڑی ہو سکتی آنے والے دنوں میں تو کیا ایسے لوگوں کی ساجشوں کا نتیجہ ہے اتیک اور اشرف کی اس طرح سے ہتیا اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ کانون بیوستہ کے سوال پر اتر پردیش کے اندر یوگی سرکار کی جیجے کار ہو رہی تھی یوگی سرکار کی نیائی پریتہ کے چرچے ہو رہے تھے جنتہ میں ایک قسم کا آشواسن تھا کہ یوگی ہے تو اپرادیوں کے حوصلے پست ہیں یوگی ہیں تو پولیس بہتر ڈھنگ سے کام کرے گی یوگی ہیں تو کانون اور بیوستہ بلکل چاک چوبند ہے تو کیا اتیک اور اشرف کی ہتیا جن لوگوں نے بھی کی ہے کرائی ہے کیا وہ یوگی سرکار کی اس چھوی کو ڈینٹ پہنچانا چاہتے تھے کیا اس چھوی کو چوٹ پہنچانا چاہتے تھے کیا اس چھوی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ اس چھوی کے سہارے یوگی کا قد اور جنت سمرتھن لگاتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو کیا اس بڑھتے ہوئے جنت سمرتھن کو روکنے کے لیے یہاں ایک ساجش رچی گئی اور اس کا ایک چوتھا پہلو بھی ہے اور وہ پہلو بھی کم مہتکور نہیں ہے کی اتیک احمد اور اشرف احمد کی اگر اس طریقے سے ہتیا ہوئی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری سموچی نیائی بیوستہ کے پھیل ہونے کا بھی پرمان بنتا ہے آخر کار ایک اپرادی پچھلے چوالیس سال سے لگاتار اپراد پر اپراد اپراد پر اپراد اپراد پر اپراد کیے جا رہا ہے سیکڑوں مقدمے اس کے خلاف درج ہو گئے پورے کنوے کے ساتھ اپراد کیے جا رہا ہے بھائی بہن بی بی بچوں سب کو اپراد کی دنیا میں ڈھکیل رکھا ہے ایک ایسا اپرادی جس کا انیس سال کا بیٹا سی سی ٹی وی کیمروں میں گولی چلا کر ہتیا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یہ کہ اسے اپرادی کو پچھلے چوالیس سال سے کس طرح سے پنپ نے دیا گیا اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس طرح سے سنڈکشن دیا کہ اس کا بال تک باکا نہیں ہو سکا کسی معاملے میں اسے سزا تک نہیں ہو سکی ٹھیک ہے کہ وہ پچھلے کچھ برشوں سے جیل میں تھا اور ابھی پچھلے دنوں ایک قریب سولہ سترہ سال پورانے اپران کے ماملے میں اسے عمر قید کی سزا ہوئی ہے لیکن چوالیس سال بیٹ گئے اور چوالیس سال میں اس نے سیکڑوں اپراد کیے ہیں ہزاروں لوگوں کو پرطاڑیت کیا ہے بہت ساری ہتیائے کیے ہیں بہت ساری ایسی ریپورٹیں آ رہی ہیں جس میں اس نے بہت سارے لوگوں کی زمینیں کب جا رکھی ہیں اپران کے دھندے میں یہ تھا ہی جس کے لیے اس کو سزا ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں مرڈر کرتا ہوا اس کا بیٹا سی سی ٹی وی کیمرے پر دکھا ہے تو ایک اس طرح کا دردان تپراد ہی جو اپنے پورے کنوے کے ساتھ پچھلے چار دشک سے اپراد پر اپراد کیے جا رہا ہے اور اسے سزا نہیں ہوتی ہے اس کا بال بھاکا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری سموچی نیائے گوستہ کے بھی پھیل ہونے کا نشتر روپ سے پرمان ہے یا ہمارے راجنیتک دلوں کے اپرادک چردر کا بھی پرمان ہے کہ ایسے دردان تپرادی کو سزا دلوانے کے بجائے کچھ راجنیتک دلوں نے اسے پانچ بار ویدان صبح میں اور ایک بار لوگ صبح میں پہنچنے دیا راجنیتک دلوں نے اسے باقاعدہ ٹکٹ دیئے چناؤ لڑوایا وہاں لوگ صبح اور ویدان صبح میں پہنچ کر ایک اپرادی جنتہ کی چھاتی پر ماننیہ بن کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ پورے سسٹم کے فیل ہونے کی کہانی ہے جس میں ہماری نیائے بیوستہ ہماری راجنیتک بیوستہ ہمارے راجنیتک دل ان راجنیتک دلوں کے نیتا جنہوں نے ایسے دردان تپرادیوں کو سنرکشن دیا ہے وہ سبھی لوگ گناہگار ہیں وہ سبھی لوگ کٹھ گھرے میں کھڑے ہیں کہ بھل یہ تین لڑکے نہیں جنہوں نے سریعام اس کی ہتیا کی ہے اتیک اور اشرف کی کہ بھل یہ تین لوگ گناہگار نہیں ہیں گناہگار پچھلے چوالیس سال سے سنرکشن دینے والے تمام لوگ ہیں گناہگار پچھلے چوالیس سال میں نیائے کر پانے میں اکشم رہ گئے تمام لوگ ہیں ہماری نیائے پالی کا ہماری بیدھائی کا ہماری کاری پالی کا ہماری پولیس سب سے چوک ہوئی ہے چوالیس سال تک کوئی اپرادی اس طریقے سے بھلتا پھولتا چلا جائے اور پورے سسٹم کے کانوں پر جھو تک نہیں رہیں گے تو سماج میں فرسٹیشن تو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہتیا سماج کے فرسٹیشن کا بھی نتیجہ ہو کیونکہ کئی لوگ ایسے سماج میں ہو سکتے ہیں جن کے بیتر ایک ہتاشہ بیابت ہوگی کہ چوالیس چوالیس سال تک کیسے اپرادیوں کا نیائے نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم انہیں نیائے پرکریہ میں چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں اور کتنے سال لگ جائیں گے نیائے ہوگا بھی کی نہیں ہوگا انہیں سزا مل پائے گی بھی کی نہیں مل پائے گی اور سزا بھی ملے گی تو کسی ایک کو ملے گی دو کو ملے گی یہ تو پورے کنوے سمیت مطلب ایک ایک ساپ نہیں ہے ڈھیر سارے سپولے بھی تیار ہو گئے ہیں ایک ساپ کے اردگیرد ڈھیر سارے ساپ اور بھی ہیں تو کیا ہماری نیائے پرکریہ ہماری نیائے پرنالی ان سارے ساپوں کو پنشمنٹ دینے میں ان سارے سپولوں کو پنشمنٹ دینے میں سکشم ہے کہیں سے جب اس کا جواب پچھلے انبھوں کے آدھار پر نکاراتمک ملتا ہے تو سماج میں ایک قسم کی ہتاشہ بھی پھیلتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اتیک اور اشرف کی جو حدیہ ہوئی ہے اس طرح سے سریاں پولیس اور میڈیا کی موجودگی میں ٹی وی کیمروں کے سامنے وہ سماج کی ہتاشہ کا بھی پرنام ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سماج میں نیائے کا پرچم بلند رہے کانون کا راج رہے لیکن کانون کا راج تبھی قائم ہو سکے گا نیائے کا پرچم تبھی بلند ہو سکے گا جب کانون کا خوف اپرادھیوں میں ہوگا اور ہر آم آدمی کو گریب آدمی کو دلت کو پیڑت کو سوشت کو بنچت کو اگڑے کو پچھڑے کو ہندو کو مسلمان کو چاہے کسی بھی جاتی دھرم کا شیتر کا بھاشا بولنے والا آدمی ہو اسے اس بات کا بھروسہ رہے گا کہ ہمارے دیش کی نیائے پرکریہ میں ہمیں تورت روپ سے نیائے دلانے کی شمتہ ہے انیتہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوں گی اور جب اس طرح کی گھٹنائیں ہوں گی تو بہت سارے لوگ جشن منانے والے بھی ہوں گے خوش ہونے والے بھی ہوں گے آخر ان کو بھی کس طریقے سے دوشی ٹھہر آیا جائے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سالوں سال بہت سارے اپرادیوں کو سزائی نہیں مل پاتی سالوں سال تو جب اس طریقے سے اپرادیوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا خوش ہونہ بھی سوہاوک ہے تو جب ان سارے پہلوں پر بچار ہوگا تب ہی جو ہے دیش میں کانون کا راج قائم ہوگا لیای کا پرچم بلند ہوگا انیتہ اسی طرح کی راجکتہ دیکھنے کو ملے گی کہ آج ادھر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں کل ادھر ہتیا ہو رہی ہے آج اپرادی چار لوگوں کی ہتیاں کر رہے ہیں کل چار لوگ مل کر کسی اپرادی کی ہتیاں کر دے رہے ہیں تو پھر تو یہی چلے گا اور آپ اس کو روک نہیں پائیں گے کیونکہ یہ دیش جو ہے لگاتار بہت ساری سمسیاؤں سے گھرا ہوا دیش ہے یہاں کے نوجوانوں میں کئی قسم کی ہتا شائیں کئی کارنوں سے ہتا شائیں آ چکی ہیں آتی جا رہی ہیں سمسیائیں بکرال ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا یہ دیش ہو چکا ہے اور سسٹم دیرے دیرے پھیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پانچ کروڑ مقدمے اس دیش کی عدالتوں میں لمبت ہیں لگبک پانچ کروڑ مقدمے اب آپ سوچئے پانچ کروڑ مقدمے اس دیش کی عدالتوں میں لمبت ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ اس دیش کی نیائے گرستہ پھیل ہو چکی ہے